ناظرین اکرام اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو یہ ہے جناب حبیب اللہ فیضی صاحب آپ ان کے شیر کو آپ سنیں سب سے پہلے میں ان کے لانے میں بتاہوں یہ ایک شائر ہے جن کا دران حبیب اللہ فیضی ہے اور یہ ہم سنت والجماعت کے ایک مشہور و معروف شائر کی حیثیت رکھتے ہیں اور انہوں نے نا جانے کتنے بڑے بڑے سٹیجوں پر اپنی نادخانی کا لوہا منوایا ہے اپنی شائری کا لوہا منوایا ہے اور کئی انعامی مقابلات میں بھی انہوں نے حصہ لیا ہے اور یہ کافی مشہور شائر ہے جنہیں پوری پورا ہندوستان تو کم سے کم جانتا ہی ہے اہل سنت والجماعت میں اب اس کے باوجود یہ جو پڑھ رہے ہیں آپ سب اور تمام سننے والے اس چیز سے بخوبی واقع ہیں کہ یہ جو طرز وہ اختیار کر رہے ہیں اور انہوں نے جو طرز اختیار کیا ہے وہ طرز ایک بولی ووڈ کی مشہور گانے سے ملتا ہے اور یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ آج بھی گلی کوچوں میں آپ کہیں بھی نکل جائیں اس طرز کے گانے آپ کو سنتے ہوئے ملیں گے سنتے ہوئے لوگ نظر آئیں گے اور ہر گلی کوچوں اور آٹو میں بھی گانے کا استعمال ہوتا ہے اور یہ کہہ کیا رہے ہیں یقیناً آپ کو بھی سننے کے بعد یہ شیر یہ پتا چل گیا ہوگا کہ یہ جو شیر ہے اور اس کا جو طرز ہے یہ طرز ایک بولی ووڈ کی مشہور گانے کے طرز پر ہے اب میں بتاؤں کہ شریعت کا اس میں کیا حکم ہے شریعت کا حکم ایسے گانوں کے بارے میں ایسے لہجے کے بارے میں کہ جو انسان کی شہوت کو اُبھارے انسان کو شہوت میں مست کر دے اس طرح کے گانوں کے طرز پر ناتِ نبی گنگنانا قرآن کی تلاوت کرنا یہ بالکل غلط ہے اور یہ ناجائز ہے قبیب اللہ فیضی صاحب ان سے پہلے بھی میں نے ان کے تعلق سے یہ باتیں سنی تھی لیکن مجھے اس وقت یہ یقین نہیں ہوا اور مجھے بالکل کنفرمیشن نہیں ہو پایا لیکن ان کی یہ یہ نئی نات اور ان کا یہ جو نیا انداز ہے اور اس کو سننے کے بعد مجھے یقینا یہ محسوس ہو گیا اور معلوم ہو گیا کہ انہوں نے یقینا ایک بولی ووڈ کے گانے کا طرز اختیار کیا اور اس پر انہوں نے نات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس طرز پر پڑھا یہ یقینا ہمیں برداشت نہیں اور کوئی بھی اے سنت والجماعت کا جاننے والا ماننے والا اس چیز کو برداشت نہیں کر سکتا یقینا اس سے بچیں اور اس سے ہم پرہیز کریں اور ایسے شورا اور ایسے ناتخانوں سے بھی ہم دوری بنا کر کے رکھیں موسیقی